رازدانے میں پہلی بارش نے پرشاسن کی پول کھول کر رکھ دی جل بھراف کے چلتے لوگوں کو کافی دکھتے ہوئیں مونسون کے آنے سے جہاں لوگوں کو گرمی سے راحت ملی تو جل بھراف سے لوگ پریشان بھی نظر آئے گرمی سے بے حال دلی والوں کو مونسون کی ان بوندوں کا بے سبری سے انتظار تھا دلی میں گروبار کو مونسون کے کالے بادلوں کی پہلی بارش ہوئی اس بارش نے لوگوں کو گرمی سے ستم سے پڑی راحت دی لیکن اس مونسون کا مقابلہ کرنے کے لیے کی گئی ادھوری تیاریوں نے کچھ دیر میں راحت کی بارش کو مصیبت کی بارش میں تبدیل کا دیا پہلی بارش میں ہی سرکاری دعوے پہ گئے اور دلی جگہ جگہ برساتی پانی میں پانی پانی ہوتی نظر آئی ہر سال کی طرح اس بار بھی لوگوں کو اس مونسون میں بھی جل بھراو کی پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑے اس کا اندازہ لوگوں کو مونسون کی پہلی بارش سے ہی لگ گیا دلی والے کہیں جل بھراو سے پریشان نظر آئے کہیں جام سے جوشتے نظر آئے تو کہیں جل بھراو اور جام کے جنجال نے کچھ وقت کے لیے دلی کے رفتار تھام کر رکھتی دراصل مونسون کی بارش دلی والوں کے لیے ویسے تو راحت ہی لے کر آئی تھی مگر اس راحت کو سیوک ایجنسیوں کی لاپروہی کے مصیبت میں ڈال دیا ہر سال کی طرح اس بار بھی مونسون سے پہلے نالوں کی صفائی کو لے کر بڑے بڑے دعوے کیے گئے مگر پہلی ہی بارش کے سامنے سارے دعوے کھوکلے ثابت ہو گئے عالم یہ ہے کہ جو نالے بارش سے پہلے صاف ہونے چاہیے تھے وہ مونسون آنے کے بعد اب تک گندگی میں اٹے پڑے ہیں دلی میں مونسون نے دستک دے دی ہے اور مونسون کی پہلی ہی بارش میں سرکاری ایجنسیوں کی پول کھل گئی ہے کہ آخر ان کی مونسون کی تیاریہ کیسے ہے کل ہم نے دیکھا کہ مونسون کی پہلی بارش کے بعد دلی پانی پانی ہو گئی سوال یہی ہے کہ آخر پہلی ہی بارش کیوں نہیں دلی جھیل پائی اسی کی پرتال کرنے کے لیے ہم دلی کے نالوں کا ریالٹی چیک کرے اس وقت ہم کشوپروہ علاقے میں موجود ہے اور یہ وہ جنگہ ہے جہاں پر ہم کو دلی سرکار کے بھی بھاگوں کے بھی نالے دکھتے ہیں اور ساتھ میں ایم سی ڈی کے نالے بھی اس وقت تصویروں میں جو آپ نالا دیکھ رہے ہیں دراصل یہ ایم سی ڈی کا نالا ہے اور اس نالے کی حالت دیکھ کر آپ اندازہ آسانی سے لگا سکتے ہیں کہ آخر کس طریقے کی تیاریہ ایم سی ڈی کی طرف سے کی گئی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ بھاری ماترہ میں ملبا پڑا ہوا ہے کچھرا پڑا ہوا ہے اور پوری طریقے سے نالا بلوکیز ہو چکا ہے نالے ساف ہوئے ہو یا نہ ہوئے ہو مگر نالوں پر سیاست پورے جور پر ہے بارش سے دلی کو مسیبت میں فسانے کا ٹھیک را دلی سرکار اور ایم سی ڈی ایک دوسرے پر پھوڑ رہے ہیں آم آدمی پارٹی نے جل بھراو کی پریشانی کے لیے ایک بار پھر ایم سی ڈی کو ذمہ دار ٹھہر آیا جاہر ہے مانسون کی پہلی بارش سے ہی یہ بات پانی کی طرح ساف ہو گئی ہے کہ مانسون کو لے کر جو تیاریاں ہونی چاہیے تھی وہ تیاری نہیں کی گئی ہے حالانکہ سرکار اب ایکشن میں آتی دیکھ رہی ہے مکہ منتری اروند کے جیوال نے سبھی ویبھاگوں کو تیس منٹ کے بھی تر جل بھراو کی سمسیہ دور کرنے کی نردیش دیئے ہیں مگر ایکشن میں آتے آتے سرکار نے بڑی تیر کر دی مانسون سے مقابلہ کرنے کے لیے ایم سی ڈی نے کیا اور ویپکش سوال کھڑے کر رہا ہے کہ اگر ایم سی ڈی کے نالے ساف ہوئے ہیں اور اگر صرف وہ کاغجوں میں ساف ہوئے ہیں تو ایم سی ڈی ایسا دعویٰ کیسے کر رہی ہے اور کہیں نہ کہیں ویپکش اس اور بھی اشارہ کر رہا ہے کہ نالوں کی اس صفائی کے دعویٰوں میں ان کو بھرسٹہ چار کی بھو آ رہی ہے کیمرمن سندیب گری کے ساتھ کلدیب شرما ٹوٹل نیوز ڈلی